نمسکار دوستو اور سواغت ہے آپ کا کام کی بات میں اور آج ہم بتائیں گے آپ کو شری رام سے جڑی ہوئی ان دس باتوں کو جنہیں بہت کم لوگ جانتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم آپ کو شری رام کے بارے میں بتائیں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ہماری گیانوردک اور مہتپون ویڈیو سب سے پہلے پرابت کر سکیں تو چلیے شروع کرتے ہیں رامائن شری والمکی کے دوارہ لکھی گئی ایک مہا کتھا ہے جس میں شری رام کے جیون کے بارے میں وستار سے بتایا گیا ہے ویسے تو رامائن کے بارے میں بہت سی باتیں ہمیں پتا ہیں لیکن رامائن کی کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو بھیت کم لوگ ہی جانتے ہوں گے ابھی تک تو آپ کو لگتا ہوگا آپ کو رامائن کے بارے میں بہت کچھ پتا ہے لیکن اب آپ کو جو باتیں یہاں بتانے جا رہے ہیں اس سے آپ چوک سکتے ہیں کیونکہ یہاں آپ کو کچھ ایسی باتیں پتا چلنے والی ہیں جن پر یقین کرنا آپ کے لئے ایک بار تو مشکل ہو جائے گا لیکن پھر بھی آپ کو ماننا ہی پڑے گا کیونکہ یہ باتیں ست پرتیشت سچی ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں ایسی کیا باتیں ہیں شری رام کی ایک بڑی بہن بھی تھی ہم نے دسرد جی کے چار پتر شری رام، لکشمن، بھرت اور سترگن کے بارے میں سنا ہے پر بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں جنہیں پتا ہے کہ شری رام کی ایک بڑی بہن بھی تھی جن کا نام شانتہ تھا کیسے ملے رام کو دس سر راکشس راجہ رام بھگوان شیو کا بہت بڑا بھگت تھا بھگوان کی تپسیہ کرتے سمیں اس نے اپنے سر کی بلی دے دی رام کی شردہ بھاو دیکھ کر بھگوان شیو نے خوش ہو کر رام کو اس کا سر واپس دے دیا رام نے پھر اپنے سر کی بلی دے دی اور شیو نے پھر واپس سر دے دیا رام ایسے ہی بار بار اپنے سر کی بلی دیتا رہا اور بھگوان شیف ان کا سر واپس کر دیتے ایسا راون نے دس بار کیا اور آخر کار بھگوان شیف راون سے خوش ہو کر راون کو اس کے دس سر واپس کر دیے اس طرح راون کا نام دسانند پڑا لنکا کا اصلی راجہ تھا کبیر لنکا نگری شیف جی نے اپنی پرتنی پاروتی کے کہنے پر اپنے لیے بنوائی تھی لیکن کبیر نے بھولے نات سے وردان میں لنکا مانگ لی تھی اس طرح لنکا کبیر کی ہو گئی تھی رامن کبیر کا سوتے لب آئی تھا اور اس نے کبیر سے لنکا چھین لی تھی لکشمن شیف ناک کے افتار تھے سری رام وشنو کے افتار تھے سب جانتے ہیں لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ رام کے چھوٹے بھائی لکشمن شیف ناک کے افتار تھے لکشمن چودہ سالوں تک نہیں سوئے تھے لکشمن جی چودہ سال کے ونواس میں ایک بار بھی نہیں سوئے تھے لکشمن نے سونے کی دیوی ندرہ سے وردان لیا تھا کہ انہیں چودہ ورس تک نیند نہ آئے تاکہ وہ اپنے بڑے بھائی اور اپنی بھابی کی سیوا ہر پل کر سکیں بالی نے اپنے اگلے جنم میں بھگوان کرشن کو مارا تھا جرہ جو بالی کا اگلے جنم تھا جرہ نے بھگوان کرشن کو اپنے تیر سے مارا تھا کیونکہ رام افتار میں رام جی نے بالی کو دھوکے سے مارا تھا رام جی کی وجہ سے ہوئی تھی لکشمن کی مرتیوں ایک بار شری رام یمراج سے ملنے گئے تھے لیکن یمراج نے اس سمیں رام سے عجیب سی شرط رکھ دی کہ جب ہم باتیں کر رہے ہو تو بیچ میں کسی نے بھی وگن ڈالا تو اس کی مرتیوں نشچت ہے اور رام جی نے یہ عجیب شرط مال لے اور جب یمراج اور رام بات کر رہے تھے تب ہی کارنوس وہاں لکشمن جی آگئے رام جی نے وچن دیا ہی تھا یمراج کو اور اس کی کارن لکشمن کی مرتیوں ہوئی کیوں کہتے ہیں ہنمان جی کو بجرنگ بلی ایک بار ماتا سیتہ نے ہنمان جی کے ماتے پر سندور لگایا اور کہا اس سے پربو شری رام کا سوستے اچھا رہے گا لمبی آئے ہوگی یہ سنتو ہی ہنمان جی نے اپنے پورے بدن پر سندور لگا لیا جس سے شری رام جی ہمیشہ سرکشت رہے ہیں ہندی میں بجرنگ کو سندور کہا جاتا ہے اور اسی کارن تب سے ان کا نام بجرنگ بلی پڑا ایک ماننے تھا یہ بھی ہے کہ ایک بار ماتا سیتہ سندور لگا رہی تھی تو ہنمان جی نے پوچھا ماتا آپ روز اپنے ماتے پر سندور کیوں لگاتی ہیں تو ماتا سیتہ نے کہا اس سے سوامی کی عمر لمبی ہوتی ہے اور وہ ہر طرح کے کس سے دور رہتے ہیں یہ سنکر ہنمان جی نے اپنے پورے بدن پر سندور لگا لیا تب سے انہیں بجرنگ بلی کہا جانے لگا کیسے پڑی گلہری کی سفید دھاریاں جب سبھی بندر رام سیتہ بنا رہے دے تب گلہری اپنی پیٹ پر ریت لے کر سیتہ نرمان میں سیوک کر رہی تھی یہ دیکھ کر سب بندر ہسنے لگے پر شریرام جی کو گلہری کی نشطہ بہت پسند آئی اور انہوں نے گلہری کو اٹھایا اس کے پیٹ کو سیل آیا جس کی وجہ سے گلہری کی سفید دھاریاں بن گئی شون پنکھا چاہتی تھی راون کی موت یہ بہت اچمبیت ہے پر ستے ہے راون نے سوڑ پنکھا کی پتی ڈوشٹ بدھی کو یود میں مار دیا تھا جس کی وجہ سے سوڑ پنکھا نے منی ہی من راون کو شراب دیا تھا کہ راون کی مرتیو کا کارن ایک ستری ہوگی تو دوستو یہ کچھ باتیں تھی جو آپ سریرام کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی ہمیں ضرور بتائیں اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر کے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں دھنیواد آپ کا دن شبھو جائے شرام